جی بالکل پاکستان سوپر لیگ نائن کے سنسنی خیز میچز جاری ہیں اور اوہر آل اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر اور ملتان سلطان کی ٹیمیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک ٹاپ کر رہی ہیں پورے گروپ سٹیجز کو اور کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے اور لہول کلندر کی جو ٹیم ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر ہمیں ان کی کنڈیشن کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہی پاکستان کے مائن آز آل آنڈر رہے ہیں جناب آمیر یمین صاحب اور کراچی کنگز کی بھی نمائدگی کرتے رہے ہیں اس دفعہ انلکی رہے کہ پک نہیں ہوئے آمیر صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے آپ کا شکریہ کس طرح دیکھ رہے ہیں پورے اس دفعہ پی ایسیل کی جرنی کو آورال اب تک جو آدھی جرنی ہو چکی ہے کراچی کنگز کی آپ نمائدگی کرتے رہے ہیں کافی سٹرگل کر رہی ہے کراچی کی ٹیم کیسے ایویلویٹ کریں گے پورے پی ایسیل بلکل دیکھیں پی ایسیل ہم تو بڑا انجوائی کرتے ہیں کھیلے بھی ہیں اور اس سال بڑے اچھے میچیز ہو رہے ہیں تف میچیز ہو رہے ہیں باقی آپ نے کراچی کی بات کی کراچی کی اچھی ٹیم ہے یہ دیکھیں جب ٹین میچیز ہوتے ہیں ٹاپ سکس ٹین جب کھیل رہی ہوتی ہیں آپ سن ڈاؤنز آتے ہیں باقی کراچی اچھی گریڈ کھیل رہا ہے کراچی کی ٹیم اور کراچی کی ٹیم امید ہے کمبیک کرے گی جس طرح کی ٹیم ہے پولارڈ ہے شوے ملیک ہے اور شان مسود ٹاپ پلیئروں نے لیے ہیں تو کراچی کی ٹیم مجھے امید ہے کہ وہ ضرور انشاءاللہ پرفارم کرے گی اور پلی آف میں آئے گی یہ بتائیں کہ آپ کراچی کینگز سے کھیلتے بھی رہے ہیں کیا گلتیاں کر رہی ہیں کراچی کی ٹیم کے جو کروشل میچز ہیں ہم نے دیکھا کہ تقریباً انڈر ایٹی کوئٹا کو آؤٹ کر رہے ہیں پانچ ان کے کھلاڑی آؤٹ کر لیے تھے اس کے بعد دو وکٹس نہیں لی گئی اور جو ہے ریدر فوڈ نے میچ ان کو جو ہے ہرا دیا اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ ون ایٹی نائن سکور جو ہے چیز کر رہی تھی ملتان کے خلاف لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا کہاں گلتیاں ہیں کون سے ا کیسے فلوز ہیں جو آپ کو ابھی تک نظر آ رہے ہیں جی ابھی دیکھیں ابھی کراچی کے آپ بات کریں تو کراچی کا کمبینیشن تو بہتر ہے پر اس میں اس میں فینشنگ ٹچ نہیں ہے جیسے پولارڈ نے ایک دو میچ بڑے اچھے فینش کے اور پولارڈ کی کمی بھی سافظہر ہے کراچی کو محسوس ہوئی ہوگی بھی اگر پولارڈ ہوتے تو کل کا میچ جو ہوا ہے اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے سافظہر ہے پولارڈ دنیا کا ایک ٹاپ پلیئر اور اچھا فینشر ہے باقی یہ ہے کہ چلتا ہے یہ لائف میں مطلب چلتا رہتا ہے ہار جیت ہوتی ہے باقی ٹیم اچھی ہے کراچی کی کمبیک کے لیے پر امید ہیں وہ اور امید ہے کہ وہ اچھا کمبیک ہے اچھا آمیر بھئی آپ کا خود تعلق ملتان سے ہے اور ملتان سلطان اسٹم ٹاپ پہ جا رہی ہے کیا اچھا کر رہے ہیں ریزوان اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے زفاپی اسلی جی دیکھیں میری فیوریٹ ٹیم ملتان اور اسلام آج انائٹڈ ہیں اور ملتان کی میں آپ کو بتا چلوں اب دور ایمان بھائی ہیں کوچ ہے میری بھی کوچ رہے ہیں وہ بہت سینسیبل کوچ ہے اور جتنا میں ان کے انڈر کھیل ہوں وہ ہمیشہ ہی چیمپین ہوئے ہیں کے پی کے ٹیم کے وہ دو سال چیمپین رہے ہیں ساؤت پنجاب ہی ہماری پرفارمس بڑی اچھی رہی ہے اور وہ منٹلی بڑے سٹرونگ ہیں اور جیسے انہوں نے ٹیم بنائی ہے تو آئی تنگ یہ کریڈٹ دوں گا میں ریمان بھائی کو جنہوں نے اچھی ملتان کی ٹیم بنائی اور سب سے سپیشل ہی انہوں نے اپنے ڈومیسٹک کو بڑی رسپیکٹ دی جیسے محمد علی ڈیزی کو وہ لے کے آئے ملتان کی ٹیم میں اور اس نے پروف کیا کہ یار میں بیسٹ بولر ہوں اور وہ پچھلے دو سیزن سے میرے ساتھ سینٹرل پنجاب میں بڑے اچھا پرفارمر منتی لڑکا ہے اور اس نے ڈومیسٹک میں بڑے اچھی پرفارمس دی ہیں اور جو لڑکا ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے آتے وہ اس لیول پر ضرور پرفارم کرتا ہے اگر آپ ڈومیسٹک نہیں کھیلے اور آپ یک دم پی ایسل میں جائیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا اس کے لئے پرفارمس کرنا محمد علی ڈیزی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ اس نے یہ ہے کہ اس کی جو محنت ہے اس کو اس کو ریوارڈ مل رہا ہے آمیر بھئی آپ نے کہا ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں ہم نے دیکھ پچھلے کئی سالوں سے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک میں مسلسل پرفارم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نوک کر رہے ہیں جناب دروازے پہ لیکن کوئی کھول نہیں رہا کیا کہیں گے انلکی ہیں یا کیا معاملہ چل رہے ہیں بیرہ سر کچھ انلکی بھی ہیں دوسرا مجھے نہیں سمجھ آتی جو پاکسان ٹیم کے جتنے بھی سلیکٹر رہے ہیں تو میرے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے کیوں نائن سافی کیا میں تو یہ ہی کہوں گا آپ اٹھا گے دیں گے آل راؤنڈرز کے جتنے آل راؤنڈرز سب کے سٹیٹس دیں گے تو آپ جتنے آل راؤنڈرز کے جو کرنٹ پچھلے چار پانچ سال میں سب سے سٹیٹس میرے ہیں بیٹنگ میں بھی بولنگ میں بھی اور آئی تنک کہ یہ میری میں انلکی ہوں تھوڑا تو باقی میں سلیکٹرز جتنے بھی پچھلے گزرے ہیں ان سے مجھے ضرور ایک شکوہ ہے گلہ ہے کہ ان انہوں نے مجھے کبھی سلیکٹ نہیں کیا اور میں جتنے میچ پاکستان کے لیے کھیلا ہوں میں نے ہمیشہ پرفارم کیا اور میں ہمیشہ دل سے پوری ڈومیسٹک کھیلتا ہوں نیشنل ٹی ٹوئنٹی سے لے گے ٹروفی تک سارے میچ میں ایک میچ بھی نہیں چھوڑتا ڈومیسٹک کا تو اگر آپ کو ریوارڈ نہ ملے سازرہ دکھتا ہوتا ہے باقی یہ دیکھو کرکٹر کی لائف میں یہ چیزیں آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنی انشاءاللہ میند کروں گا اور کم بیک کر ملتان سلطان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کراچی کے پاس ابھی موقع ہے کم بیک کرنے کا لیکن اس دفعہ ان کی جو فیورٹ ٹیم ہے وہ ملتان سلطان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بڑی بیلنس ٹیم ہے اور خاص طور پر انہوں نے ڈومیسٹک کے جو پلیئرز ہیں ان کو عزت دی ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹیم جو ہے بڑی اچھی پرفارم کر رہی ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں اب اس کے ہاتھ میں ہیں کہ کب ان کو جو ہے وہ پاکستان کے ل